تو پہلے آپ نے اس کیلئے دو خصمیں پڑھی ظاہر اور نص سامے کیلئے معنی کے اظہار کے طریقوں کے بیان سامے کیلئے معنی کے اظہار کے طریقوں کے بیان تو یا تو کلام کو اس کیلئے چلائے گیا ہو گیا یا نہیں اگر کلام کو اس کیلئے چلائے نہ گیا ہو تو وہ کیا ہے ظاہر ہے اگر چلائے گیا ہو گیا تو نص ہے پھر وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں اگر تعبیل کا احتمال رکھتا ہو تو وہ کیا ہے اور اگر نہ رکھتا ہو تو وہ کیا ہے اب ہم مفسر کو پڑھتے ہیں وَالْمَفَسْرُ وَوْمَزْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّسِ مفسر یہ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نس سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے علا وجہ اس طریقے پر کہ لایب قافی ہے احتمال والتخصیص والتعویل کہ اس میں نہ تخصیص کا احتمال ہوتا ہے اور نہ اس میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے تو یہ جو پہلی دو قسمیں آپ لوگوں نے پڑی ظاہر اور نص اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال ہوتا ہے لیکن یہ والی جو قسمیں اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا تو اس میں نس سے بڑھ کر وضاحت ہوتی ہے کیسے نس سے بڑھ کر وضاحت ہوتی ہے کیونکہ اس میں نہ تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے اور نہ تعویل کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضاحت کے اچھے درجے پر موجود ہے یہ والا کھرام جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْ لُهُمْ اَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ نے سجدہ کیا کل لہم سب نے اجمعون یک بارگی ایک ساتھ وہ جہاں حسر میں دیکھو وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کی طرف آپ نہیں جاؤ اس کی طرف جاؤ وہاں پہ یہ جو تعویل اور تخصیص والی بات ہوئی ہے یہ پہلے دو کے اندر ہوتی ہے اور آخری دو میں نہیں ہوتی ہے اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا مفسر اور محکم میں بلکہ محکم تو ایسا ہے کہ صرف اس میں نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے بس پہلے اس کو پورا کر لو پھر اس کے بعد اس کا وجہ حسر ہم خود بنائیں گے اپنا تو مفسر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نسخ سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے کیسے ایسے کہ اس میں تخصیص کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا اور تعویل کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا جیسے اللہ تبارک تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَسَجِدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اَجْمَعُونَ مفسر کہتے ہیں کس کو ہے تو کہتے ہیں کہ مفسر یہ فسر ان سے مشتق ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کشف کے اس کے معنی کس چیز کیا ہوتے ہیں کشف کھولنے کے اور پھر یہ جب تفسیر آ جائے فسر ہے فسر تفسیر تو کھولنے میں مبالغہ سمجھ میں مبالغہ تو اس سے ایسے وضاحت مراد ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو تو تفسیر سے مراد ایسی وضاحت ہے جس میں کوئی شبہ نہ ہو تو تفسیر بر رائے حرام ہے تفسیر بر رائے حرام ہے کیونکہ تفسیر کہتے ہیں یہ ایسی چیز کو ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو تو آپ اگر رائے سے تفسیر کر دیں تو اس میں تو شبہ ہوتا ہے پھر تو اس وئے سے تفسیر بر رائے کیا ہوتی حرام ہوتی ہے کس کی تفسیر بر رائے پرانی کریم کی تفسیر بر رائے لیکن تاویل حرام نہیں ہے کیونکہ تاویل کے اندر زن ہوتا ہے تاویل کے اندر پھر بھی زن داخل ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تفسیر بر رائے حرام ہے لیکن تاویل بر رائے یہ حرام نہیں ہے کیونکہ تاویل کے اندر زن کو کچھ نہ کچھ داخل ہوتا ہے ملکہ زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ اس میں مسنف علی الرحمہ نے یہ کہا لا یبقا فیہ احتمال تخصیصی اگر وہ عام ہے عام تو اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی اور نہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے اگر خاص ہے تو اس میں تعویل نہیں ہو سکتی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نس یہ تخصیص اور تعویل کا احتمال رکھتا ہے نس اس سے پہلے والی جو قسم آپ نے پڑھی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نس تخصیص اور تعویل کا احتمال رکھتا ہے جس طرح ظاہر تخصیص اور تعویل کا احتمال رکھتا ہے اور مفسر اس میں مکمل وضاحت ہوتی ہے آئی بات سمجھ میں تو وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں بلکل واضح ہوتا ہے اور تخصیص اور تعویل کا احتمال بلکل اس سے کٹ جاتا ہے آیت مبارکہ ذکر کی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُمْ عَجْمَهُمْ اب آپ ذرا اس کو دیکھو اس آیت کو آپ نے اصولی طور پر دیکھنا ہے یہ آیت تمام ملائکہ کے سجدہ کرنے میں ظاہر ہے یہ جو آیت ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُمْ عَجْمَهُمْ اس میں یہ بتایا جا رہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے سیخے سے آپ کو اس کا پتہ چلے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا تو اس کا منطب یہ ہے کہ تمام ملائکہ کا سجدہ کرنا ظاہر ہے کیونکہ ان الفاظ سے آپ کو پتہ چلے یہ تمام ملائکہ نے سجدے کیا لیکن اس میں تخصیص کا احتمال ہے ہو سکتا ہے بعض نے سجدہ کیا کیونکہ ظاہر میں تو تخصیص کا احتمال ہوتا ہے تعویل کا بھی احتمال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض نے سجدہ کیا کیا ہو جیسے کہ ادخالت الملائکہ تو یا مریم جب ملائکہ نے کہا اے مریم تو وہاں پر ملائکہ سے کون مراد ہے جبریل علیہ السلام مراد ہے جب مصنف علیہ الرحمنہ نے کہا کل لہم تو یہ نس ہو گیا فسجد الملائکہ تو ملائکہ نے سجدہ کیا یہاں تک تو ساہر پھر جب کل لہم کہا تو اب نس ہو گیا کیونکہ کلام کو اسی مقصد کے لئے لائے گیا کلام کو اسی مقصد کے لئے کس مقصد کے لئے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ظاہر سے زیادہ وضاحت ہے تمام ملائکہ نے کل لہم کا لفظ یہ وضاحت میں فسجد الملائکہ تو اس کو مزید واضح اور منکشف کر دیا اچھا اب اس میں تخصیص کا احتمال تو باقی نہیں رہا لیکن تعویل کا احتمال اب بھی باقی ہے تعویل کا احتمال تو ابھی آپ کو یہ پتہ چلا کہ ظاہر اس میں تخصیص اور تعویل دونوں کا احتمال ہوتا ہے نس اس میں صرف تعویل کا احتمال ہوتا ہے تخصیص کا اس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا تو کل لہم جب کہا تو اب اس میں تخصیص کا احتمال باقی نہ رہا صرف اب اس میں تعویل ہو سکتی ہے تعویل کیسے ہو سکتی ہے تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہوگا لیکن یہ اکباری نہیں کیا ہوگا الگ الگ کر کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہوگا جب اجمعون کا لفظ آگیا تو اس نے اس احتمال کو بھی خدم کر دیا اور اجمعون کیا ہے مفسر اس نے پورے کلام کو کیا کر دیا واضح کر دیا کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اجمعون اور اکباری انہوں نے سجدہ کیا تو اجمعون نے تعویل کے احتمال کو بھی خدم کر دیا تو اب یہ مفسر یہ کلام بن چکا ہے اب یہ کلام کیا بن چکا ہے مفسر اب اگر کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ اب بھی یہ کلام مفسر نہیں کیسے مفسر نہیں ہے اس سے تو ابلیس کی استثناء ہو رہی ہے فَسَجَدَ الْمَنَائِتَتُ قُلْهُمْ اَجْمَعُونَ إِلَّا اِبلِسَ تو ابلیس کی تو استثناء ہو رہی ہے تو اس میں تو تخصیص کا احتمال موجود ہے ابھی بھی تو جواب یہ دیا کہ استثناء یہ تخصیص نہیں ہوا کرتا بھئی استثناء تخصیص نہیں ہے اس کا یہ جواب آپ کو ایک یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کلام سے استثناء ہو جائے تو اس استثناء کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ماہ قبل والے کلام کے اندر تخصیص ہوگی کیونکہ استثناء یہ باب تخصیص سے نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی کمار مفسر ایک کلام تمام وجوہ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی کمار ایک وجہ کے اعتبار سے کلام مفسر ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھی بات جس نے کیے بتائی کبھی کلام مفسر بہت ساری وجوہ کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی ایک وجہ کے اعتبار سے کلام مفسر ہوتا ہے تو یہاں پر اجمعون اس اعتبار سے یہ کلام مفسر ہے کہ تمام ملائکہ نے حلقہ بنا کر سجدہ کیا اس سے اس تعویل اور اس وہم کو دور کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بار کی سجدہ نہ کیا ہو تو اجمعون یہ ایک وجہ کے اعتبار سے آپ کلام کو کیا کہہ دیں مفسر وہ کونسی وجہ ہے کہ حلقہ بنا کر انہوں نے کیا کیا تھا سجدہ کیا تھا یک بارگی میں تو اس اعتبار سے مفسر ہے اگر کوئی شخص اس پر ایک اور اشکال کرے کہ یہ تو ایسی خبر ہے کہ یہ نسخ کا بھی احتمال نہیں رکھتا ہے نسخ کا احتمال رکھتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے تو پھر تو کذب لازم آتا ہے جھوٹ کہ یہ کرام منسوخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جھوٹ ہو گیا ہے جو بات بتائی دی کہ فسجد الملائکہ تو کل لوگ حجماؤں دیں بات سمجھ میں آئی منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ چیز کو کیا کر دینا تو یہ جو خبر ہے اس میں نسخ کا احتمال نہیں ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو سکتا ہے تو پھر تو یہ جھوٹ کا ارتکاب لازم آتا ہے تو اس کو محکم ہونا چاہیے تھا کیونکہ نسخ کا احتمال کون نہیں رکھتا محکم نہیں رکھتا مفسر تو نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ تو نسخ کا احتمال سرے سے رکھتی نہیں ہے تو اس کو تو محکم ہونا چاہیے تھا نہ کہ کیا مفسر تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل کلام نسخ کا احتمال رکھتا ہے اصل کلام نسخ کا احتمال رکھتا ہے لیکن نسخ کا احتمال یہاں سے ساخت کیوں ہوئے اس وجہ سے کہ یہ کلام خبر ہے اگر یہ خبر نہ ہوتا تو اس میں نسخ کا احتمال باقی رہتا لیکن چونکہ یہ خبر ہے تو خبر ہونے کی وجہ سے اب یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا تو آپ کو پتہ چلے کہ جتنی بھی اخبار آپ کے سامنے آج ہے اور وہ مفسر کی شکل میں ہو تو وہ چونکہ خبر ہے تو خبر ہونے کی وجہ سے ان میں نسخ کا احتمال نہیں ہوتا کیوں کہ پھر تو جھوٹ لازمات ہے اگر خبر نہ ہو حکم ہوتا پھر اس میں نسخ کا احتمال رہتا ہے یہ والی بات آپ کو سمجھ میں فائدہ والی بات ہے جتنی بھی تو آپ کے جو محشی ہے یا پھر شارع ہے صاحب نامی مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ یا کوڑا خطر کے مولانا عبدالحق صاحب کے والد ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مناسب یہ تھا کہ مسننف علی الرحمہ اپنی مثال میں وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَ فَتْنَ کو ذِكَرْ کر دے وَقَاتِلُ اور قِتَالْ کرو الْمُشْرِقِينَ کس کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تو اس کلام کے چلانے کا مقصد کیا ہے کہ مشرقین کے ساتھ لڑو تو یہ کلام نسے کہت نسے لیکن اس میں تعویل کا احتمال ہے کہ سب کے ساتھ نہیں لڑو سب کے ساتھ نہیں لڑو تو اس احتمال کو کام فتن کے ذریعے سے کیا کر دیا ختم کر دیا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ کام فتن تمام کے تمام مشرقین سے قتال کرو اب وہ جو آئے دے یہ خبر نہیں ہے بلکہ حکم ہے تو حکم وہ نسخ کا احتمال بھی رکھتا ہے لیکن خبر نسخ کا احتمال نہیں رکھتا ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے یہاں سے مصنف علی رحمہ اب مفسر کا حکم بتا رہے ہیں وہ حکموں ہو اور مفسر کا حکم الْعِجَابُ قَطْعَنَ قَطْعِ طور پر وجوب کا اثبات ہے بلا احتمال تخصیص و تاویل تاویل اور تخصیص کے احتمال کے بغیر تاویل اور تخصیص کے احتمال کے بغیر اِلَّا نَوْ يَحْتَمِلُ الْنَسْخَا ہاں مگر اس میں نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے لیکن اگر مفسر خبر ہو تو پھر اس میں نسخ کا احتمال نہیں رہتا ہے اور نسخ کے احتمال کو ساخب کرنے والی چیز وہاں پر وہ کرام نہیں ہوتا بلکہ اس کا خبر ہونا ہوتا ہے وہ اس کے نسخ کے احتمال کو کیا کرتا ہے وہ ساخب کرتا ہے یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں تو اس کا حکم قطی طور پر ثابت ہوتا ہے اس میں تخصیص اور تاویل کا احتمال نہیں ہوتا مگر نسخ کا احتمال رکھتا ہے جب مصنف علی رحمہ مفسر کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے محکم کو شروع کر رہا ہے اس کو محکم فَإِذَسْدَادَ قُوَّةً وَأَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ الْتَبْدِیلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا جب کلام کی قوت مزید زیادہ ہو جائے کس میں کس میں وضاحت میں ظہور میں جب کلام کی قوت ظہور میں اور وضاحت میں مزید ہو جائے وَأَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ اور مطلب اس سے بلکل ظاہر ہو آنی تبدیلی اس طور پر کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے سُمِّيَ مُحْكَمًا تو اس کو محکم کا نام دیا جائے گا اس کو محکم کا نام دیا جائے گا اچھا فیدس دادا قوتا اور جب کلام میں قوت مزید زیادہ ہو جائے وَأَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ اور اس کا مطلب مضبوط ہو جائے یعنی اس میں نسخ کا احتمال بھی باقی نہ رہے وَأَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ یعنی تبدیلے اور اس کا مطلب تبدیلی سے مضبوط ہو جائے مطلب یہ کہ اس میں ابھی نسخ کا احتمال باقی نہ رہے سُمِّيَ مُحْكَمًا تو اس کو کیا کہا جائے گا مُحْكَم وَأَحْكَمَ الْمُرَادُ بِهِ اور اس کا مطلب مضبوط ہو جائے بھی کس کی وجہ سے اس قوت کی وجہ سے یعنی اس قوت کی وجہ سے اس کا مطلب مضبوط ہو جائے یعنی تبدیلی کس سے تبدیلی سے کہ اس میں اب مزید تبدیلی نہ کی جا سکی ہے اس کو منسوخ نہ کیا جا سکی ہے سُمِّيَ مُحْكَمًا تو اس کو کیا کہا جائے گا مُحْكَم مُحْكَم کس کو کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں اَحْكَمْ تُشَّيَعَ اَيْ اَتْقَنْتُهُ وَأَحْكَمْتُو اس کو میں نے مضبوط کر دیئے اَحْكَمْ تُشَّيَعَ اس چیز کو میں نے مضبوط کر دیئے وَأَحْكَمْتُ فُلَانًا فَلَانَ کو میں نے روک دیئے تو یہ اس میں مضبوطی بھی ہوتی ہے اور اس میں رکاو بھی ہوتا ہے کیسے کہ اب اس میں نسخ کا احتمال باقی اس میں نہ تخصیص آسکتی ہے نہ تعویل اس میں ہو سکتی ہے نہ اس میں نسخ ہوتا ہے تو محکم کو محکم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی تبدیلی سے روک رہا ہوتا ہے اور کلام میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ اس میں نہ تخصیص ہو سکتی ہے نہ تعویل ہو سکتی ہے اور نہ اس میں نسخ ہو سکتا ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت مبارک ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے ہوئے تو کیا اس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے اس میں کوئی تخصیص ہو سکتی ہے کہ بعض چیزوں کو یا پھر اس حکم کو آپ منسوخ کر سکتے ہو اس خبر کو یا خبر کو نہیں تو یہ آیت کیا ہے محکم اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ الجہاد المازن دلائے عن القیام الجہاد المازن مذبعثن اللہ تعالی الٰہ این یقاتل آخر ہاتھ الامت الدجال جہاد اس وقت سے چل رہا ہے جب سے مجھے میرے اللہ نے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے اور اس وقت تک چلے گا یہاں تک کہ اس امت کے دجال کے ساتھ قتال نہ کیا جائے اس وقت تک چلتا رہے گا تو یہ بھی کیا ہے اس میں کوئی نسخ کا احتمال ہے اس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے کہ بیچ میں رک جائے گا اس میں کوئی تخصیص ہو سکتی ہے یہ تھی لفظ کی وجوہ بیان کے اعتبار سے چار خسمیں ظاہر نس مفسر اور محکم اب ذرا آپ اس کی وجہ حسر پر کہ ہر وہ لفظ جس کے معنی ظاہر ہو ہر وہ لفظ جس کے معنی ظاہر ہو یا واضح ہو وہ دو حال سے خالی نہیں وہ دو حال سے یا تو وہ تعویل کا احتمال رکھے گا یا نہیں اگر تعویل کا احتمال رکھتا ہے تو اگر اس کا ظہور نفس سیغہ سے معلوم ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے اور اگر اس کا ظہور نفس سیغہ سے نہیں بلکہ کلام کو اس کے لئے چلائے گیا تو یہ پھر کیا ہے نس اور اگر وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر وہ نسخ کو قبول کرے گا یا نہیں اگر نسخ کو قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہے مفسر اور اگر نسخ کو قبول نہیں کرتا تو وہ کیا ہے ابھی وجہ ہے سر آپ کو سمجھ میں جب ان اسامی کے موجب میں ان مسمیات یا ان اسامی کے موجب میں تفاوت کب ظاہر ہوگا تحارس کے بعد جب ظاہر اور نسخ کا اپس میں تحارس ہو جائے تو ترجیح کس کو دینی ہے جب نسخ اور مفسر کا اپس میں ہو جائے تو کس کو اور جب مفسر اور محکم کا تو کس کو اس کے اوپر پھر آپ لوگوں نے مثالیں پڑھیں آسان آسان مثالیں ظاہر اور نسخ کے درمیان جو تعارض ہوتا ہے جیسے قرآن کریم کی آئیت مبارک ہے وہ احل لکم ما وراء ادالہم اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لئے ان کے علاوہ قرآن کریم میں محرمات کا ذکر ہے یا نہیں کہ یہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں لیکن ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اب چاہے وہ چار ہو یا چار سے زیادہ ہو تو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہے کہ اگر کوئی شخص چار عورتوں سے زیادہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اجازت ہے کیونکہ یہ مطلق کا ہے کہ ان محرمات کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ان کے علاوہ تمہارے لئے سب حلال ہیں تو اس کا ملہ بھی ہے کہ چار رکھو اپنے پاس یا دس رکھو یا سو رکھو یا پھر آزار رکھو کیونکہ ما ورا آزار لکم سے یہ اس بارے میں ظاہر ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی جتنی بھی عورتیں آپ اپنے ساتھ یہ سیخے سے ہمیں سمجھ میں آرہے ما ورا آزار لکم سے ہمیں اس بات کا ظہور ہو رہے کہ چار سے زیادہ عورتیں بھی آپ رکھ سکتے ہو لیکن قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے فَنْكِخُمَا تَعَوَ لَكُمْ مِنَنْ نِسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا اس آیت کو اسی مقصد کیلئے چلائے یہ ہے کہ دو کے ساتھ تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ چار سے زیادہ کے ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ نس ہے تو اب دو آیتوں کا اپس میں تحارض ہوا ما ورا آزار لکم اور فَنْكِخُمَا تَعَوَ لَكُمْ پہلی والی آیت اس میں یعنی ظاہر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ما فَوْقَلْ عَرْبَا جَائِزِ دوسری والی آیت میں ہمیں نس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عربہ تک جائز ہے تو ہم کس پر عمل کریں گے نس پر آئی بات سمجھ میں تو جب ان کا تحارض ہو جائے تو پھر ترجیح کس کو دیں گے اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے یہ تو اس کی ایک مثال ہوگی نس اور مفسر کے درمیان جب تحارض ہو جائے عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی حدیثیں اَنَّهُ خَالَ فِي الْمُسْتَحَازَةِ مُسْتَحَازَةِ کے بارے میں